سلام علیکم یار میں آج کل فری تھا کیونکہ ڈگری ہو گیا جاوب بھی کوئی نہیں تھی تو میں ہر جگہ جو ہے جاوبز کے لیے اپلائے کر رہا تھا ایسی میں نے کرتے کرتے ہیں میرے سامنے ایک کے رسیسٹنٹ کی جاوب آئی یہ آپ کے سامنے ایک کے رسیسٹنٹ کی جاوب ہے اس میں میں نے اپلائے کیا اس میں بڑے اچھے ویجز جو ہے انہوں نے بتائی ہوئے تھرٹین پاؤنڈ اور ایون جب میں اپلیکیشن فارم فل کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار اگر آپ کو ان فیوچر سپونسرشپ چاہیے ہوگی انہوں نے صرف کوئیسٹن پوچھا اب یہ مجھے ہنڈر پرسنٹ گرنٹیٹ نہیں ہے کہ یہ سپونسرشپ دیتے ہیں یعنی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو سپونسرشپ چاہیے یا نہیں تو میں نے بولا چاہیے یار کے روم بندہ کرتے ہیں سپونسرشپ کے لیے تو میں نے اپلائے کیا انڈیٹ پہ اور اپلائے کرنے کے بعد نہ بھول گیا مجھے یاد نہیں تھا کہ یار میں نے کب اپلائے کیا کیونکہ بہت ساری جوب سے اپلائے کیا تھا تو کل مجھے ای میل آئی کہ یار اگر آپ نے اپلائے کیا ہے اور آپ سٹل انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس نمبر پر کنٹرکٹ کریں میں نے فون کیا اس سے کہا کہ بھائی آپ آج ہیں ہمیں ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے اور آپ اپنے ساتھ ڈاکومیٹس بھی لے کے آئے تو میں ابھی جا رہا ہوں اسی طرح انٹرویو کرنے کے لیے ڈاکومیٹس بھی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ لے آئے اور گاڑی میں رکھے ہوئے تو میں ابھی جا کے انٹرویو دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو آ کے بتاتا ہوں کہ یار پھر میرے ساتھ کیا بنا ہے اور ویجز کیا ہیں یہ ساری جیزیں جو ہے وہ وہاں چاہ کے انٹرویو کر رہے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں اچھا تو یہ اس ٹائم پہ میں جو ہے وہ کے روم کے پاس پہنچ چکا ہوں یہاں پہ میں ابھی اندر جاؤں گا اور جا کے انٹرویو دوں گا ایک بات جو میں یہ پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے روم کے بارے میں میں نے ابھی تک یہی سنا ہے جو میت بنی ہوئی ہے اور جو یہ ساری جیزیں وہ یہی ہیں کہ یار کام برا گندہ ہے تو میں ابھی جاؤں گا ان سے بات کروں گا اور میں اسپیشلی ان سے پوچھوں گا کہ یار مجھے کام کیا کرنا پڑے گا کیونکہ میں اس طرح کا کام تو نہیں کر سکتا یار اتنی لی ہے اس طرح کا کام تو میں نہیں کر سکتا تو میں پھر بھی جاتا ہوں کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے لیے کانٹنٹ بنانا ہے میں کوئی خود اس طرح جاب نہیں کروں گا میرا مقصد ہے لوگوں کے لیے کانٹنٹ بنانا تو میں پوچھ کے ہوں گا کہ یار کام کس قسم کیا اور sponsorship کے لیے مجھے کتے پیسے لگانے پڑے گئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ پچیس پچیس ہزار پاؤنڈ بھی جو ہے وہ کیر ہوم کی جاب کے لیے دے رہے ہیں تو اگر وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیر ہوم کا ویزے ایون یہاں پہ بھی لوگ کے روم کے ویزے کے لیے دس دار پندرہ زار جو ہے وہ پاؤنڈ لگا رہے ہیں تو میں آج جا کے دیکھوں گا یار بات کرتا ہوں ان سے کہ اگر میں یہاں پہ جاب شروع کر دیتا ہوں تو مجھے کیا کیر ہوم کے ویزے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے یا ویسی جو ہے وہ کے روم کا ویزا مل جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اب آگ کرتے ہیں تو یار میں انٹرویو دے آیا ہوں اس میں بڑی پوزیٹیو میسیجز ہیں آج کی اس ویڈیو میں یار ہوا کچھ ہی ہوا کہ جیسے ہی میں جو ہے وہ انٹرویو دینے کیا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ یار کے روم میں بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی کیٹیگری یہ ہوتی ہے جس میں واشنگ مغیرہ کرنی ہوتی ہے سارے جو لوگ ہیں اب اگزیکلی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے اس نے بڑا مزے کا نام بتایا تھا لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب لوگوں کی واشنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے یعنی اس کو نہلانا بھی ہے ان کے کپڑے بھی چینج کرنی ہے نیپیز چینج کرنی ہے ڈائپرز چینج کرنی ہے ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے اور یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ یہ کر سکتا ہے تو پھر آپ جوائن کریں ادر وائز آپ جوائن نہ کریں پہلی چیز اس نے یہ بتائی دوسرے نے کہا کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سپورٹ ورکر اس کو ہم اس وہ بھی کیر کی جاب کے اندر ہی آتا ہے لیکن اس کو ہم بولتے ہیں سپورٹ ورکر اس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا منٹل ہیں یا تھوڑا جس کو کہہ سکتے اب نارمل ہیں یا ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جیسے فار اگزامپل کسی کو ہیڈ انجری ہے کسی کو اس قسم کی کوئی انجری ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ میٹلی طور پر بڑے زیادہ ڈسٹرب ہیں یعنی ان کی آپ نے گرومنگ کر رہی ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے جیسے فار اگزامپل انہوں نے مجھے ایک مریض دکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ مریض جو ہے یہ ویل چیر پہ آیا یہ چال پھر نہیں سکتا اس طرح تو اگر یہ آپ سے بولے کہ یار میرا دل کر رہا ہے میں نے جو ہے وہ باہر پارک کے اندر بیسیکلی میں نے جو ہے وہ واق کرنی ہے تو آپ نے اس کو پارک کے اندر لے کے جانا ہے واق کرانے کے لیے پھر دوسری چیز اس نے یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بولے یار اج میرا کافی کا دل کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کافی پہ لے کے جانا ہے اس طرح آپ نے ان کو گمینا پھرانا ہے اور ان کا آپ نے دل لگانا ہے پھر دوسری امپارٹنٹ چیز اس نے مجھ سے یہ پوچھی کہ یار اگر اس کا دل کرے گا کہ وہ جو ہے وہ کسی میوزیم میں جانا چاہتا ہے کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو لے کے جانا ہے لیکن بہت ساری جیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے فار اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو جس کو جو وکٹم ہے کسی یعنی پولیس کیس کے اندر وہ اس کی پرانی جو ہے وہ کوئی ہسٹری ہے اور وہ آپ کو بول رہا کہ یار میں نے پارک میں جانا ہے فار اگزمپل آسان اگر بتاؤں تو اگر وہ بندہ جو ہے وہ کئی بچوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے ہو پرانا پکڑا گیا تھا اور وہ میڈلی طور پر ڈسٹرپ ہے تو آپ اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ باہر پارک کے اندر جانا تو پھر آپ نے انفارم کرنا ہے پولیس کو کہ یار یہ بندہ پولیس کے ریکارڈ کے اندر ہے اور یہ بندہ پارک میں جانا چاہ رہا ہے میرے سے ہو سکتے کنٹرول نہ ہو تو آپ نے ارد گرد رہنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے جو ہے وہ مجھے بھی سپورٹ کرے لوگ جو ہے نا اس جاب کے لیے بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں ایون باکستان میں میں نے دیکھا پچیس پچیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ لوگ اس جاب کے لیے لگا رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ پندرہ زار دس زار پاؤنڈ جو ہے وہ اس جاب کے لیے دے رہے ہیں تو میں نے اسے پوچھا پیسے کتنے لگے گئے اس نے پوچھے آگے سے کراس کو سن کیا کس چیز کے پیسے تو میں نے کہا سپانسرشپ وغیرہ کیوں نے کہا کہ پیسے تو کوئی اتنے خاص نہیں ہے اس نے کہا کہ وہی جو گورمنٹ کی نارمل سی فیس ہے وہی آپ کے لگے اس کے علاوہ تو کوئی خاص پیسے آپ کے نہیں ہیں تو میں بڑا مجھے جو ہے وہ سن کیسے ایون اس نے یہ بلکتا کہ آپ کے ٹیکسس میں بھی کافی حد تک چھوٹ ہوگی آپ کو ایک مہینے جو ہے وہ پیٹ چھوٹی ملا کرے گی سال میں اٹھائیس دن کی اور اس میں بھی اور پھر آپ کو بہت ساری جگہ پر ڈسکاؤنٹس ہوں گے جیسے آپ کا جو ہے فار اگزمپل آپ کو کئی پر شاپنگ کر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ جاب کے لیے ملیں گے اپارٹنٹ چیز ہے کہ اس نے مجھ سے کافی سارے جو ہے وہ کوئسچنز کی ہے انٹرویو بیرسکلی اس نے لیا تو اس انٹرویو کے اندر کافی ڈیفیکلڈ کوئسچنز بھی تھے اور کافی آسان کوئسچنز بھی ہے اور اس کے دوسری فیملی ممبر اس کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں یا ان کا اپس میں کوئی جگڑا چال رہا ہے تو آپ کیا کرو گے تو میں کیوں کہ میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا میں نے کبھی ایسا کام کیا نہیں ہے مجھے آئی ڈیا نہیں تھا میں نے بولا کہ یار میں ان سے جو ہے نا ان کو بنا کروں گا کہ یار اس کو آپ نہ گزتے ہیں اس نے کہا کہ ضرور آپ بنا کریں گے لیکن آپ جو ہے وہ امیڈیٹلی کیئر ہوم کو رپورٹ کریں گے آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو آپ نے امیڈیٹلی کیئر ہوم کو یا مجھے جو ہے وہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ یار یہاں بھی اس قسم کے جو ہے وہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے پھر اس طرح کی اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جس میں فرس پریفرنس یہی تھی کہ آپ نے امیڈیٹلی کیئر ہوم کو رپورٹ کرنا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکی ہیں پھر میں نے بولا مجھے پیسے کتنے ملیں گے کیونکہ ہمارا مین مقصد پیسے کمانا پیسے مجھے کتنے ملیں گے یہ مجھے بتاؤ باقی ساری باتیں جو ہے وہ رہنے دو تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پر آور تھرٹین پاؤنڈز جو ہیں وہ آپ کو ملا کریں گے اور آپ کے پاس جب آپ ٹرائول کرنا ظاہر ہے کبھی ایک گھر جانا کبھی دوسرے کبھی تیسرے گھر جانا تو ان سارے گھروں کے اندر آپ کو جانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو جو گاڑی چاہیے ہوگی تو گاڑی کے پٹرول بھی لگے گا تو پٹرول کے بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے ایون کچھ زیادہ ہی دیں گے اس نے یہ بتایا کہ پر مائل ہم آپ کو تھرٹی پینیز جو ہیں وہ دیا کریں گے جو میرے خیال سے ساری شاید پٹرول کی کاسٹ اور انشورس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ میری یہاں سے ہو سکتا ہے کہ نکل ہی آئے اگر مجھے اور اچھی بات یہ تھی اس کیر ہم کی کہ یہ بلکل میرے گھر کے پاس تھا اور یہاں پہ تقریباً جو ہے نا ان کے جو بھی مریض سے مجھے اس نے یہ بتایا آگے میں کروں گا تو پتہ چلے گا اس نے یہ بتایا کہ ہمارے سارے مریض جو ہے وہ اسی ٹاؤن کے اندر آتے ہیں اور وہ سارے مریض ایسے ہیں جو بلکل تقریباً جو ہے نا ان کو کسی قسم کی کوئی بہت زیادہ ڈسیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ واشروم نہیں جا سکتے یا وہ نہا نہیں سکتے یا وہ اس طرح کی چیزیں اس نے مجھے بتایا ایسے ہیں لیکن پھر جو لوگ اور بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور جو پرانے میرے کوئی دوست جو ہے وہ کیروں میں کام کر رہے ہیں ان میں نے پوچھا کہ یار واقعی ایسا ہی ہے کہ صرف میں نے کہا میں نے تو بڑی بڑی مسن انڈرسینڈنگ تھی اس نے کہا کہ یار آہ بات یہ ہے کہ کرنا پڑ جاتا ہے یہ آپ نے بلکل بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ یار ایسا نہیں ہے کہ بس سپورٹ ہی کرانی ہے اس نے کہا کہ جب کوئی مریض جو ہے وہ واشروم کرے گا تو آپ کو کرانا بھی پڑے گا ٹھیک ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ کہے تو آپ کہا نہیں یار یہ میری ڈیوٹی میں نہیں ہے تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو سارے کام کرنے پڑیں گے تو یار اگر کوئی اس میزے میں جو ہے وہ پاکستان سے پیسے لگا کے آ رہا تو میں نہیں کروں گا یار اتنے پیسے لگا کے آپ پاکستان سے آؤ یہاں آکے اگر آپ کو کوئی جاب نہیں ملتی تو آپ انڈیڈ کے اوپر اپلائے کریں پہلے کام کریں کام کر کے دیکھیں اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ یار یہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ مسئلے والی بات نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی قسم کی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نیچے کامٹس کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام کے اوپر پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ